پرندوں کو ملے گی منزل ایک دن یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اور وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے خنر بولتے ہیں یوگیش یادہ ڈائیما یوگیش یادہ ڈائیوگیش یادہ پہنچا ہے وہ اس جگہ پے ہوتے ہیں سپنے پورے جہاں پے مہنت لگر تھا اس کا سہارا اپنے ہی دم پے خود کو سبارا قسمت کا اس کے چم کا ستارا کیسا ہم کیسی نیراشہ سیکیور لائف کی جب سنگ ہے آشہ ڈائیما یوگیش یادہ ہر ویقتی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی سپنا دیکھتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، مہنگے موبائل، لیپ ٹاپ یا پھر ویدیش یادہ اور جیون کی تمام پریشانیوں کے بیچ ہر ویقتی اپنے انہی سپنوں کو پورا کرنے کے لیے لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے لیکن ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا لیکن وہی یہ بھی ستی ہے کہ چنوتیوں کا ڈٹ کر سامنا کرنے والے لوگ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں اور اسی بات کو صدی کیا ہے سیکیور لائف سے جڑے یوگیش یادہب نے یوگیش کی زندگی میں سیکیور لائف نے ایسے رنگ بھرے کہ مانو موسیقی یوگیش کو ککشا آٹھ تک کی پڑائی گاؤں کے ہی پراتھمک ودیالے میں کرنی پڑے لیکن بچپن سے ہی اپنے خوابوں کو سچ کر دکھانے کے جذبے نے یوگیش کو اپنا گھر چھوڑ کر اپنی آگی کی پڑائی کے لیے ہوسٹل کی زندگی جینے کو مجبور کر دیا اس لیے یوگیش نے جہاں ککشا نو اور دس کی پچک موسیقی 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 موسیقا 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 کام کرنے کے دوران وہ جب لوگوں سے ملتا اور اپنے کام کے بارے میں سمجھاتا تو لوگوں کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اس لیے شروعات میں ہی اسفلتہ سے نراش یوگیش کو لگا کہ اب شاید اس کے سپنے پورے نہیں ہوں گے اس کی آنکھوں کے سامنے جہاں ایک طرف گھر کی استھیتی اور محنت کرتے پتا کی تصویر تیرنے لگتی تو دوسری طرف اس کے دوران دیکھے گئے سپنے دھومل ہوتے نظر آتے اور یہی وہ پل تھا جبکہ یوگیش کو بھی لگا کہ شاید اس نے غلط قدم اٹھا دیا ہے لیکن پھر بھی یوگیش نے کام کرنا نہیں چھوڑا بلکہ اس سمسیا کا سمادھان کھوجنے کے ادیش سے وہ نہ صرف لگاتار آگرہ آتا جاتا رہا بلکہ ڈبل ڈائیمنڈ دیویندر جی سے ملاقات کا سلسلہ بھی اس نے ویسے ہی جاری رکھا اس دوران یوگیش کو آگرہ سے الور جانے کے وقت ٹرین نکل جانے کی وجہ سے اسٹیشن پر کئی بار بھو کا پیاسا بھی رہنا پڑتا تھا اسفلتا کے لگاتار ملنے والے تھپیڑوں نے یوگیش کو اس قدر توڑ کر رکھ دیا کہ اس نے ڈبل ڈائیمنڈ دیویندر جی سے اس پسٹ کہہ دیا کہ اب اس کی ہمت جواب دے گئی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح دیویندر جی نے ایک بار پھر یوگیش کا ہنسلہ بڑھایا اور ان کے اس مورل سپورٹ نے یوگیش میں مانو جیسے جادو کا کام کر ڈالا اور یہ اس جادو کا ہی نتیجہ تھا کہ اس بار الور لوٹنے پر یوگیش کی ملاقات ورطمان میں روبی گوپال راج شرما سے ہوئی اور دونوں نے ایک ساتھ مل کر الور سے تیس کلومیٹر دور کھیر تھل میں کام کرنا شروع کر دیا لگاتار ایک ورش کے سنگھرش کے بعد یوگیش کو اب سفلتہ ملنا شروع ہو گئی تھی اور چوبیس دسمبر دو ہزار چھے کو الور کا مہاور آڈیٹوریم یوگیش یادف کی اس سفلتہ کے یادگار پلوں کا گواہ بھی بنا یوگیش یادف کو ان کی شاندار پرفارمنس کے لیے کمپنی نے گولڈ ریکگنیشن سے سممانت کیا گولڈ ریکگنیشن تک پہنستے پہنستے یوگیش کے ساتھ جہاں دھائی سو لوگوں کی ٹیم جڑ چکی تھی تو وہیں پانچ ہزار روپے پرتی مہینے کی انکم بھی شروع ہو چکی تھی اب دھیرے دھیرے یوگیش کے کارکشیتر کا بھی وستار ہونے لگا تھا ان کی کارکشیتر میں جیپور، بہراد، کوٹپٹلی، ویرات نگر ایسے تمام شیتر سماہت ہو گئے تھے کام میں سفلتہ اور آئے میں ودھی ہونے کے ساتھ ہی کبھی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی سوچنے والے یوگیش یادف اب اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے تھے سائیکل سے سفر شروع کرنے والے یوگیش نے اب اپنے لیے اپنی من پسند ایک موٹر سائیکل اور ایک لیپ ٹاپ خرید لیا یہاں تک پہنچتے پہنچتے یوگیش یادف کا کمپنی میں چرچہ ہونے لگا تھا اور یہ یوگیش کا کام کے پرتی دیوانا پن ہی تو تھا کہ 25 دسمبر 2007 کو کمپنی نے ان کو پرل ریکنیشن سے نوازا پرل تک پہنچتے پہنچتے ان کی منتلی انکم 25,000 روپے ہو گئی تھی تو ان کی ٹیم کا وزتار 600 لوگوں تک پہنچ چکا تھا اپنے لکش کے پرتی صدیو گمبیر اور کام کے پرتی سمرپت رہنے والے یوگیش سے کمپنی اس قدر خوش تھی کہ کمپنی نے یوگیش کو جیسل میر اور سٹار کروز ٹریب بھی آفر کیا یہاں تک پہنچتے پہنچتے نہ صرف پیسہ اور ایشو آرام بلکہ یوگیش کی ویکتتف کے اندر ان کئی یوگیتیوں کا سماویش ہو چکا تھا اب یوگیش پہلے والا یوگیش نہیں تھا اس کے کام کرنے کا انداز اور ستھیتی دونوں ہی بدل چکی تھی وہ ایک بہتر وقتہ، بہتر ٹیم لیڈر اور کمپنی کا مضبوط پلر بن چکا تھا اب یوگیش کے جیون میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ حاصل نہ کر سکے جس کا پرمار تھا 18 مارچ 2008 کو یوگیش دوارہ ایک شاندار آئی ٹین گاڑی کا خریدنا خوشحال جیون کا جو سپنا یوگیش نے دیکھا تھا وہ نہ صرف پورا ہو رہا تھا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور نئے سپنوں کا سرجن بھی کر رہا تھا لیکن اس سب کے باوجود یوگیش زمینی حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جون 2008 میں یوگیش نے جب کمپنی کا ٹارگٹ پورا کیا تو پھر ایک بار کمپنی کی طرف سے انہیں بینککوک ٹرپ آفر کیا گیا یہ یوگیش کی کشل نتوات شمتہ ہی تھی کہ اس کی ٹین اپنی پوری شمتہ کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں بھی جوش اور ارجہ سے لبریز ہو کر کام کرتی تھی جس کا پرمان تھا کہ بینککوک سے لوٹنے کے ساتھ ہی 12 جولائی 2008 کو کمپنی نے یوگیش کو توپاز ریکنیشن سے نوازا یوگیش کی اسی سفلتہ اور سمان کو دیکھ کر ان کا سگا بھائی پون یادب جو اس وقت ایم ایسی اتین کر چکا تھا اپنی نوکری کے لیے کمپٹیشن کی تیاری کر رہا تھا سیکیور لائف سے نہ کیول جڑ گیا بلکہ اپنے بھائی اور کمپنی کے انی لیڈرز کے مار درشن میں آج ڈائیمنڈ ریکنیشن کے قریب ہے توپاز تک پہنچتے پہنچتے یوگیش کی منتلی انکم 45,000 روپے ہو گئی تھی اور ٹیم کی سنکھیا ہو گئی تھی 1250 الپ سمیے میں سمیے کا سمپون سدیوپیوگ کام کے پرتی گہری لگن اور کمپنی کے پرتی پون نشتھا جیسے یوگیش کا ویکتتف ہی بن چکا تھا اور یہ یوگیش کے کرمت ویکتتف کا ہی پریڑام تھا کہ کمپنی نے ورش 2009 میں یوگیش کو ایک اور فورین ٹور آفر کیا اب تک یوگیش کے کارکشیتر کا بھی ٹھیک تھاک وستار ہو چکا تھا اب ان کی پہنچ کوٹا, لکشمنگر, نگر, پاوٹا, ریوانی, حریانہ, جھرکا, فروسپور اور بھیواری تک ہو چکی تھی اتنے وسترط نیٹورک اور کارکشلتا کے آدھار پر اب یوگیش اپنے ویکتیگت اور سفل دامپتی جیون کی آدھار شلہ رکھنے میں بھی پور تہا سکشم ہو گئے تھے اور اسی بنا پر انہوں نے دو نومبر 2009 کو الور میں سوئیم کو ببلی جی کے ساتھ سات پھیروں میں باندھ ہو کر اپنی سکھت شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی کر ڈالی ویکتیگت جیون کی خوشیوں کے وستار کے ساتھ ساتھ یوگیش کے ریکنیشن کا بھی دن با دن وستار ہوتا جا رہا تھا اور اس وستار کی شرنکھلا کے اگلے قدم کے روپ میں چودہ نومبر 2009 کو کمپنی نے یوگیش کو ایمبریلڈ ریکنیشن سے نوازا بیڑلا آڈیٹوریم جیپور میں ہزاروں لوگوں کی تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ جب یوگیش کو ایمبریلڈ گھوشت کیا گیا تو ان کے ساتھ پچیس سو لوگوں کی لمبی چوڑی ٹیم کام کر رہی تھی اور یوگیش کی منتھلی انکم پہنچ چکی تھی اسی ہزار روپے تک سفلتا کے اس جوش کے ساتھ اب یوگیش نے اپنے کام کو نئے آدھار اور نئے آیام دینا شروع کر دیا ایک چھوٹے سے گاؤں سے انگنت شہروں تک کے سفر کو تیہ کرنے والے یوگیش یادب اب زندگی کی ان تمام خوشیوں اور خواہشوں کو پورا کرنے میں سکشم تھے جو کل تک صرف ان کے سپنوں تک سیمت تھیں اور یہ یوگیش کی سفلتا کے سوپان کا ہی فل تھا کہ جہاں پندرہ مارچ دو ہزار دس کو انہوں نے اپنے لیے ایک اور شاندار ایسنٹ کار خریدی تو مہیں اپنے حسین آشیانے کا سپنا بھی ساکار کرتے ہوئے پچیس اپریل دو ہزار دس کو الور میں لائف لائن ہسپٹل کے پاس دلی روٹ پر بائیس لاکھ روپے کا ایک آلی شان مکان بھی خرید لیا جیسے جیسے یوگیش کی پد مان، سممان اور انکم میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے یوگیش کے کاری اور کارششیتر دونوں ہی ادھک سدرن ہوتے چلے گئے جس کا نتیجہ تھا کہ ماتر سات مہینے کے انترال میں یوگیش ایمرالڈ سے روپی ریکنیشن تک پہنچ گئے دس جولائی دو ہزار دس کو کمپنی نے ان کو روپی ریکنیشن سے جیپور کے رویندر ڈنگ منچ اوڈیٹوریم میں سممانت کیا یہاں تک پہنچتے پہنچتے یوگیش کی تین میں کام کرنے والے لوگوں کی سنکھیا ہو گئی تھی پانچ ہزار اور منتھلی انکم پہنچ چکی تھی دو لاکھ روپے تک اور اب وہ سمیں آیا ہے کہ جبکہ یوگیش یادو نے اپنے کام کی اوچائیوں کے بل پر سیکیور لائف کے ایک مضبوط پلر کے روپ میں اپنے آپ کو ڈائیمنٹ ریکنیشن کے حقدار کے روپ میں ثابت کر دیا ہے آج یوگیش جی کے پاس ان کے تین مہینے کے چھوٹے سے سپتر ردر کے ساتھ ساتھ جیون کا ہر سکھ بھی موجود ہے لیکن ہمیشہ ہی اپنے سے زیادہ صدیب اپنی ٹیم کو اوپر رکھنے والے یوگیش یادو کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اپنی منزل تک پہنچتا تو اکیلا ہی ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے میں جو لوگ دشا اندرگیش دیتے ہیں وہ سویم اس ویکتی وشیش سے اوپر ہوتے ہیں اور یوگیش کو اس مقام تک پہنچانے میں بھی ایسے ہی کچھ مہتپون لوگو شامل ہیں جیسے ڈائیمنڈ حریر شنکر جی ڈائیمنڈ ٹکیندر جی اور ڈبل ڈائیمنڈ دیوینڈر جی کے علاوہ ٹرپل ڈائیمنڈ سنہری لال جی وینس نرسی گریوال جی مرکری اوم پرکاش جی کراون سنج جین جی ٹاپ لیڈر راجیف چطر ویدی جی اور انت میں یوگیش یادف کے ویکتیتف کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کی اصلی اوڑان ابھی باقی ہے اپنے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمیں ہم نے آگے ابھی سارا آسمان باقی ہے جی موسیقی 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 موسیقی